بسم اللہ الرحمن الرحیم گروہ بگی یوٹیوب اسلامیک چینل کے جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم مدین کے کوئے کے بارے میں بتائیں گے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک فرشتہ لے کر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے ہو کر جب حق کا بیان اور فرعون اور فرعونیوں کی گمراہی کا بیان شروع کیا تو بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی بات سنتے اور آپ کا اتباہ کرتے آپ فرعونیوں کے دین کی محالفت فرماتے رفتہ رفتہ اس بات کا چرچہ ہوا اور فرعونیوں کی جستجو میں ہوئے پھر فرعون کے ببرکی کا موسیٰ علیہ السلام کے مکہ سے مارا جانا بھی جب ان لوگوں کو معلوم ہوا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدر کا حکم دیا اور لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے فرعونیوں میں سے ایک مرد نیک موسیٰ علیہ السلام کا خیل خوابی تھا وہ دورہ ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی اور کہا آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی حالت میں نکل پڑے اور مدین کی طرف رکھ کیا مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعب علیہ السلام تشریف رکھتے تھے یہ شہر فرعون کے حدود سلطنہ سے باہر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا رستہ بھی نہ دیکھا تھا نہ کوئی سوالی تھی نہ ساتھ کوئی ہمراہی تھا چنانچہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جو آپ کو مدین تک لے گیا حضرت شعب علیہ السلام اسی شہر میں رہتے تھے آپ کی دو لڑکیاں تھی اور بکریاں آپ کا ذریعہ معاش تھا مدین میں ایک کوئن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اسی کوئن پر پہنچے اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کوئن سے پانی کھینچتے ہیں اور اپنے جھاروں کو پلا لیتے ہیں اور حضرت شعب علیہ السلام کی دونوں لڑکیاں ہم اپنی بکریاں کو الگ رو کر وہیں کھڑی رہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں سے پوچھا کہ تم اپنی بکریاں کو پانی کیوں نہیں پلاتی انہوں نے کہا ہم سے ڈول کھینچا نہیں جاتا یہ لوگ چلے جائیں گے تو جو پانی حوض میں بچ رہے گیا وہ ہم اپنی بکریاں کو پلائیں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا اور پاس ہی جو ایک دوسرا کواں تھا جس پر ایک بہت بڑا پتھر ڈکا ہوا تھا اور جس کو بہت سے آدمی مل کر ہٹا سکتے تھے آپ نے تنہا اس کو ہٹا دیا اور اس میں ڈول کھینچ کر ان سے ان کی بکریاں کو پانی پلا دیا گھر جا کر ان دونوں لڑکیوں نے حضرت شعب علیہ السلام سے کہا ابباجان ایک بڑا نیک اور قوی نوارد مسافر آیا ہے جس نے اب آج ہم پر رحم کھا کے ہماری بکریاں کو سراب کر دیا ہے حضرت شعب علیہ السلام نے ایک صاحبزادی سے فرمایا کہ جاؤ اور اس مرد صالح کو اپنے پاس بلا لو چنانچہ بڑی صاحبزادی چہرہ کو آس تین سے ڈکے ہوئے اور جسم کو چھپائی ہوئے بڑی شرم و حیاء سے چلتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ میرے باپ آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو عجرت دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام عجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے حضرت شعب علیہ السلام کی زیارت اور ان کی ملاقات کے لئے چل پڑے اور ان کی صاحبزادی سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیے یہ آپ نے پردے کے اتمام سے فرمایا اور اسی طرح تشریف لائے جب حضرت شعب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت شعب علیہ السلام سے آپ نے فیرون کا ہار اور اپنی ولادہ سے لے کر فیرون کے بوچی کے مارے جانے تک کا سب قصہ سنایا حضرت شعب علیہ السلام نے فرمایا اب کوئی فکر نہ کرو تم ظالموں سے بچ کر یہاں چلے آئے اب یہیں میرے پیاس رہو جزاکم اللہ احسان الجزاء اللہ تعالیٰ سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق تعاف فرمائے آمین یا رب العالمين مزید جاننے کے لئے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں ویڈی کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے